بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور اینڈ پور وید رایہ زلفکار علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا نائنٹی فور نیو سے اوفسیز فور منڈ بھاولدین کے مین آفز سے ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج شام پر روزگار سکیم جو ہے اس کے سلسلے میں سنتی رکشے جو ہے آج سے چند دفتے پہلے ان کی قرآن دازی کے ذریعے نام نکلے تھے اور اس کے بعد کیونکہ عید تھی اور کرونا کا بھی مسئلہ تھا اس لیے وہ جو ڈلیور کرنے ہیں جن خوش نصیبوں کو وہ ملے ہیں ان کا آئے یہاں پر ایک پروگرام ہے فنکشن ہے اور دنیا بھر سے پاکستان کے اوفسیز کے جو لیڈران ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر مجود ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے رکشہ سکیم کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو تھلٹی سیون یعنی سنتیس ان میں سے چند جتنا بھی ممکن ہوا جن کو رکشے ملے ہیں ان کے جذبات کیا ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں اور رکشے کس طرح ملے ہیں یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے تعریف آپ خود کراتے جائیں گے جی میرا ناں سید شاہ فیصل جنرل سیکٹی متدار اب امارات یہ اماراں جو پروگرام ہے یہ سپیشل عوام کی خدمت اور اپنے زلے کی خدمت ہم جو اوورسیز منڈی بولزین کے جتنے بھی حضرات بہر ہیں آم صاحب نے ایک بیڑا اٹھا کر رکھا گیا کہ جتنے بھی بیروزگار بھائی ہیں اور جتنے غریب آدمی ہیں ان کے ساتھ پوری ہلپ اور سپورٹ کرنی ہے اور اوورسیز بھائی جتنے بھی ہمارے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے زلے کے ساتھ تعامن کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے ان بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں سپیشل متدار اب ہمارات کے جو ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سپیشل ان کا پارٹی سپیٹ ہے اس کے اندر اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شنہ بشنہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے ابو سفیان طرح صاحب اگر آپ پہلے آجائیں دو منٹ دیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے بعد ہمارے لیے ایزی رہے گا اچھا اس کے ساتھ گزارش ہوگی کہ آپ یہ جو کیمرے والی ہیں تھوڑا سا کیونکہ وہ جو سامنے فرنٹ کا کیمرہ ہے اس میں نائیں تو جناب ہمارے اوورسیز فرم کے لیگل ایڈوائزر ہیں اور یہاں پہ انچارج بھی ہیں تمام چیزوں کی دیکھ بال بھی کرتے ہیں تو اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ رکشے ہیں تو اس کی کم از کم ایک رکشے کی قیمت کتنی ہے جی بسم اللہ الرحمنہ ہی سب سے پہلے تو میں رجیدالفکار صاحب و نائیٹی فور نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ٹائم نکالا رائے صاحب یہ ہماری جو ڈیفرنٹ پرائس ہے ہمارے سیٹر ہمارے سیٹر اور رکشہ ہے اور باقی لوڈر رکشہ ہے سیٹر جو ہے ہمارا وہ ایک لاکھ سترہ ہزار کا شاید اور باقی ریڈ لسٹ جو ہے وہ سناور صاحب کے پاس ایک چلو آپ کو بتا سکتے ہیں باقی ہمارا کو ڈیڑھ لاکھے قریب ہے اور یہ جو ہماری پرائس ہے یہ کمپنی ریڈ ریڈ جو ہے وہ پرائس ہے جی اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ کسٹیں فل دینی ہے عادی دینی ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے ہیں روزگار جو لے کے جائیں گے ان سارے پیسے ہنڈر پرسنٹ واپس کرنے ہوں گے لیکن ہم ان کو ویڈوٹ ایڈوانس اور ویڈوٹ جو مارک اپ ہے وہ واپس ان سے لیں گے دو سال کے اندر یہ پیسے واپس کریں گے جبکہ اگر یہ خود کیش پہ لینے جائیں تو تقریباً یہ ایک جو ہمارا ڈیڑھ لاکھ رکش ہے یہ ان کو پونے تین لاکھ روپے کا جا کر پڑتا ہے ہماری یہ فیور ہے جو اچھا آپ وکیل ہیں میں انکر ہوں مجبوری ہے تو آپ کو کیسے لگتا ہے آج ویسے میں سیکھ گیا ہوں کہ یہ جو روزگار سکیم ہے اکثر میرے موں سے بے روزگار سکیم نہیں کر جاتا ہے ہاں جی کوئیسن کرنا آپ نہیں نہیں اب میں نے ٹھیک کر لیا تو میں نے کہا آپ کو کیسے لگتا تھا گسہ آتا تھا یا ایسی گلتی کیوں کر رہے ہیں نہیں یہ کوئی نہیں آپ ایک چلو اس کی اگر سنس دیکھے نا تو سنس ٹھیک تھی لے آپ کا اپنے الفاظ سے اس میں ہمیں تو کوئی پرابنم نہیں تھا اگر آپ آج سیکھ لیا تو یہ بڑے اچھی بات میں نہیں لیکن آپ نے ٹھیک کہا تھا نا مسئلہ اصل میں تو روزگار سکیم ہے لیکن مجھے یاد نہیں رہا تھا روانی میں میں ایسے بول دیتا ہوں اچھا یہ پہلی سکیم ہے یا اس سے پہلے بھی روزگار رکشوں کی یا کچھ آپ نے کی ہے ہم نے پہلے رکشے بھی دیئے ہیں گروسی سٹور دیئے ہیں کراکری سٹور دیئے ہیں سروس ٹیشن دیئے ہیں الحمدللہ ہمارا کچھ 300 پلس جو روزگار ہے وہ ہمارے ڈسٹرک میں چل رہا ہے باقی تو ٹھیک ہے یہ کراکری میں آپ نے کیا کچھ دیئے ہیں کراکری میں ہم نے جو کراکری میں آگر آپ کو برطن ہوئی رہا جو ہوتے ہیں ان کو کراکری کہتے ہیں اپنے آپ بھی بانڈے آنے آنے آجے ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے دیکھا کہ ابو زفیان صاحب نے تھوڑا سے ہمیں تفصیل بتائی کیونکہ دو زیادہ ہیں تو اس وجہ سے تو باقی آجی زفر صاحب میڈیا کوارڈینیٹر ہے آپ السلام علیکم راج صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم کو ٹائم دیا یہ روزگار سکیم کا میرے کہلے دوسرا راؤنڈ ہے رکشوں کا تو ہم نے چیرمین صاحب نے روزگار سکیم شروع کی تھی تو یہ بہت مختصر سی تھی لیکن الحمدللہ جتنے بھی اور سیز تھے منڈی باالدین کے پوری دنیا میں سب نے اس پر لبائے قابل کہ اب تو منڈی باالدین سے باہر بھی لوگ اس میں پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تمام رکھے یا جو روزگار کی سکیمیں ہیں جو مستقل لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور الحمدللہ آج سینتیس گرہنیں جو ہیں وہ اپنے کاربار کے اپنے روزگار کے مالک بن جائیں گے اور اسی طرح ہمارا گراسری کا ہے جیسے وہ کراکری کا کہہ رہے ہیں کارواش کا ہے سلون کا ہے کافی اور بھی پورجیکٹس ہیں سب میں الحمدللہ منڈی باالدین کے لوگوں کو سہولیات مل رہے ہیں اور بار روزگار ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم اسی روزگار سکیم کے تحت چیرمین صاحب کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ہر سال پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو بار روزگار بنائیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر سال بڑھتا رہے گا جیسے جیسے ہمارے اوورسیز فارم پوری دنیا میں مترک ہوں گے ہماری میمبرشپ زیادہ ہوگی ظاہر ہے فانڈ بھی زیادہ ہوگا لوگوں کا ہم پر اعتماد آئے گا تو انشاءاللہ یہ فورم جو ہے یہ لوگوں کی فلا کے لیے بیبوت کے لیے بہت زیادہ موثر ثابت ہوگا منڈ دوبئی میں بھی میرے پاس تھا اور ادھر بھی تھا آج کیونکہ پروگرام ایسا تھا آپ یہ کرتے رہتے ہیں ایسے اور یہ میرا پہلا پروگرام ہے اوورسیز کے والے میں سمجھیں سوٹ کا یہ ہمارے نہیں سوٹ کا بھی سمجھیں کہ پہلے ہی ہے نہیں آپ پہلے کہہ رہے ہیں دوبئی سے لے کر آئے ہوں یہ میرے پاس تھا جہاں بھی ہم رہتے ہیں اپنی روایات اور منڈی باولدین کی اور پنجاب کی ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ سلوار اور یہ سب کچھ میں نے دوبئی سے بنوایا تھا کیونکہ ادھر ہماری یہ ثقافت ہے عید پر بھی ہم سلوار کمیز بینتے ہیں جب آفیس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تب بھی ہم سلوار کمیز بینتے ہیں یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے راج صاحب بہت بڑی بات کی مارا قومی لباس ہے ماری شناخت ہے ماری پچان ہے ماری ثقافت ہے ماری آن ہے ماری شان ہے اور اس کے ساتھ کوڑاوی ہوئے اتیس شاہ سوار بھی بیٹھیا ہوئے تھے تھانڈ 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 ہوئے تھے بلے بلے سواد آجان تھے مناظر رنجہ صاحب ہون تھے چند گلہ چند سوال نہ ہون جناب جی اسلام علیکم راج صاحب علیکم اسلام راج صاحب بے جی میں کی تسی جان دے ہو اوورسیز فورم منڈی باوت دین دا اے تاک اللہ اللہ اوورسیز فورم مالے جڑے نے اے شہر درانجہ صاحب جڑے اے بنیاد رکھی ہے اے دن آر انتاک کروڑ نہیں بلکہ کروڑاں دے جڑے نے اے فانڈز ڈسٹیبیوٹ کر سکے ہیں اور لوگاں واسطے روزگار جڑے اے مویعہ کر رہے ہیں اور اے سارا آج بھی فیرے کوئی کٹھے ہونے تھا شروع دے توسی بھی اوورسیز فورم دے نال جان دے ہو کٹھے ہونے تھا مقصد اے کہ ایسی اپنے زلے دے بندیاں واسطے جڑے زلے دے مڑے بندیاں واسطے اسی روزگار مویعہ کریے اور انہوں واسطے اسی اے اس قبل بڑھا بھی ہے کہ بجائے لینے دے گو دینے آرے بڑھنے تھے اس لیسے بچے سارے کٹھے ہونے تھے انشاءاللہ سارے ہوں سوڑنے بیٹھنے دے دعا ماں چاہی دیاں نگوں میں اللہ تعالی کر رہے تھے معاملات انہی چلے رہاں جی اچھا کوڑا جیڑا یا کوڑی ہو دا خرچہ زیادہ اندے بہت سامنا ہوئے ایک ایک ہورے چاہی دے لائک جان دے دسان دے نا ہا 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 ہے ڈی آپ کا بہت زیادہ شکریہ تو میں ابھی آمکر اکمل صاحب ڈی coordinator of this form qb stores zila کا سب سے بڑا کڈ store fashionable range of baby garments perfect range of ladies dresses with modern trends complete range in ladies inner rear cosmetics and shoes for all ٹو بی سٹورز کنگ روڈ چوک منڈی بہاوتین بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلو تو میں آپ کا بیاد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا جو تو پہلے بیسکلی میرے جو سٹور ہیں وہ فرنچ مار کے نام سے ہیں تو میں اوورسیز ہوں لیکن میں رہا ہوں فرانس بی سال ابھی بھی ہیں وہاں پہ بائی ہوتے ہیں میں بھی ادھر جاتا رہتا ہوں لیکن میرا اصل میں یہ تھا پاکستان کے لیے یا ادھر کے لیے کچھ کروں تو میں نے ویسے کہ یہاں پہ ایک فرنچ گیلڈیا کے نام سے شاپنگ مال بنایا اور اس میں اپنے جو ایک برینڈ لانچ کیا جس میں فرنچ مارٹ کے نام سے تو گراسی سٹور جو ہوتے ہیں وہ تو میں نے شہد رضا رانجا صاحب کے میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں کرتا رہتا ہوں لوگوں کے لیکن مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم مل نہیں رہا تھا جس پہ میں کوئی جس پہ اعتماد کر سکو تو میری ملاقات شاید رضا رانجا صاحب سے ہوئی تو میں نے ان کے ویجن کو سمجھا ان کے ویجن کی تھوڑا سا ان کو سٹڈی کیا تو ان کا مجھے ویجن بہت اچھے لگیا دیکھو نا آج بھی ہم جس موقع پہ کٹھا ہوئے ہیں دیکھ روزوار کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھے قدامات کی ہے آج بھی رکشہ کے حوالے سے میرے خیال سے آج کوئی سوڑیر سو رکشہ ہوگا جو جی سینٹیس رکشے ہیں تو یہ وہ دے رہے ہیں مستحق لوگوں کو تو اسی حوالے سے میں بھی ان کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے مستحق لوگوں کو جن کے پاس یہ روزگار جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کے پاس جگہ ہیں وہ انویسمنٹ چاہیے ان کو تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کر رہا ہوں تو الحمدللہ میں نے ان کو بیس سٹور کا کہا ہے تو اس میں سے بارہ سٹور جو ہے نا وہ رن ہو چکے ہیں تو میں اس میں یہ ہے کوئی ایسے نہیں ہے یہ ایک ہی جگہ یا مختلف علاقوں میں مختلف علاقوں میں جو پہلے وزٹ کرتے ہیں جو لوگوں کے نام آتے ہیں وہ پوری جو ہے نا یہ ٹیم ہے جو پہلے ورک کرتی ہے اور میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے جن کو لوگوں کو واقعی مجھے دیکھیں ان کو جو چیزیں جو ہیں نا وہ ان کو سٹور کھول کے ہم دیتے ہیں تو وہاں پہ انویسمنٹ کے پاس سے بات کریں انویسمنٹ ان کے پاس نہیں ہے تو ہم سمان دیتے ہیں جنہی کے ہمارے تقریباً وہ جو ہیں بارہ لوگ بارہ سٹور وہ انشاءاللہ ہمارے رن ہو چکے ہیں تو آگے بھی ہم انشاءاللہ اس پریئر فارم سے جتنی ہماری مجھ سے ہو سکا تو میں انشاءاللہ ضرور تعاون کروں گا ان سے جی بہت شکریہ آپ میاں وکار اکمل صاحب ڈپٹی کوارڈینیٹر آفسس فرم جورپ ہیں تو میاں صاحب آپ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں تفصیل بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میاں وکار اکمل صاحب بہت ایکٹیو بلکہ اس دفعہ تو چھ سات مہینیوں کے ایک چکر درمیان میں لگایا تھا لیکن پاکستان ہے یہاں آفس ہو زلہ منڈی باولدین ہو ان کی چیل پیل ڈوڑ بھاگ محنت وہ سب دیکھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا کچھ ہزارے خیال کریں اور آج زیادہ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں ہاں جی یہ تو محبت ہے نا راجہ صاحب آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میاں وکار اکمل ڈپٹی کوارڈینیٹر فرام یورپ یہ الحمدللہ جی آج ہمارا اورسیز روزگار کا جو یہ سکیم ہے یہ دوسرا بڑا فنکشن ہے آج اور ہمارے سارے اورسیز کے جو لیڈران ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارے بائین و جوان خوش قسمت ہیں جو آج رکشہ لینے کے لیے آئے ہیں بہت لکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محنت کرنے کے تفیق عطا فرمائے اور اسی طرح یہ ہمارا پروگرام اس طرح کے روزگار سکیم کے ہیں وہ چلتے رہیں گے تو الحمدللہ بہترین ہے پروگرام کا آگاز ہونے والا ہے تو راجہ صاحب کی بیسٹ انٹری ہوئی ہے اور فرمائیں جی آپ خود بتائیں کوئی سوال جی جی اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح پہلے وہ جی زفر صاحب دبائی سے بتا رہے تھے کہ تقریباً ایک سال میں پانچ سو کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے بہت بہترین چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے پروگرام کا نام بھی پاور اینڈ پور ہے تو یہاں پر بھی عام آدمی ہو چاہے کوئی بھی شعبہ اس میں اس کی زیادہ میاں دے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی شاک نہیں لیکن انسان بہتری سے بہتر سے بہتری کی تلاش میں رہتا ہے تو کیونکہ ماشاءاللہ جو باہر لوگ رہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اتنی توفیق دی ہے حمد دی ہے تو یہ اس کرنے کے قابل ہے تو کیا اس میں ہم یہ بھی دیکھیں ایک سوال میرے ذہن میں ابھی فوراں آیا ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ کچھ رکشے یا کچھ چیزیں جو بغیر قیمت کے صرف توفے کی صورت میں بھی تیہ جائیں گے بہت زیادہ غریب لوگ جی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے بھی پروگرام ہم لے کے آئیں گے جس میں جو اب وہ کافی لڑکے ہیں جن کو پہلے اس طرح کے مدد کی بھی ہیں اور اندہ بھی انشاءاللہ ہماری کوسس ہوگی جتنا ہم چلتے رہیں گے ورسیس بھائی مطید رہیں گے محبت سے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نے اس طرح کی سکیمیں لے کے آئیں گے جن سے جو غریب ہے جو کوئی کس قابل نہیں ہے تو انشاءاللہ ہر طرح کی حلب کرنے کے لیے ہم ترہا رہے ہیں میاں وقار صاحب نے بہت بڑی بات کی اور انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا اور اس کے بعد مارے فرانس کے صدر ہیں تارک جعوید گندل صاحب تو گندل صاحب آپ کی بھی کیونکہ افسس فرم کے لیے ساتھ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے بلکہ فرض ہوتا ہے کہ یہ جو آفس ہے یہ بھی انہوں نے اگر میں کہوں دیا ہوا ہے ڈونیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بہت سے انتظامات بہت سے چیزیں اور سیس کے لیے جو ہیں ان کو بہت زیادہ سالتے جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں اس میں مامن ثابت ہوتی ہیں تو یہ بھی گلت نہ ہوگا بلکہ درست ہوگا تو جناب آپ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو راہی صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس اوورسیز فورم اور فلائی کام کے لیے ایک پروگرام کر رہے ہیں اور خوب تیار ہو کر رہے ہیں خود تو رنگ رگلے کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیں سادگی کا درست دیتے ہیں آپ دولت مند دولت مند لوگ ہمیشہ سادہ نظر آتے ہیں اور ہم بھوکے جو ہوتے ہیں تھوڑا سا دل ہوتا ہے چمک دمک کر رہے ہیں خود تو رنگ برنگ کپڑے پہنتے ہیں کبھی ارے رنگ کبھی کوئی رنگ لیکن یہ ایک فلائی کام ہے اس میں آپ کو بھی ایک فلائی تنظیم ہے تو بیسیکلی یہ بنات آورسیز کی مسائل کے حل کے لیے لیکن اس کے ساتھ آورسیز نے سوچا کہ ہم اپنے مسائل کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو بھی کچھ دینا چاہیے تو مسائل پہ بھی کام کر رہا ہے اور دوسرا اس کا پہلا موٹیو ہے آورسیز کے مسائل جو پاکسان میں بھی ہے نائنٹی پرسینٹ پاکسان میں ٹین پرسینٹ ادھر ہے اور اس کے بعد اپنے ڈسٹک کی فلاو بیبوت کے لیے اس کے لیے یہ سب سے پہلے ہمیر چیئرمند شہد زرانجہ صاحب کی سوچ اور انہوں نے ہم سب کو ساتھ لے کر چلے اور ہم نے کہا کہ لوگوں کو بجائے بکاری بنانے کے ان کو روزگار مہیا کیا جائے تاکہ وہ ساری جنگی بائیزت طریقے سے اپنے روزی کما سکیں بجائے اس کے انہوں نے ہر دفعہ تھوڑی تھوڑی مدد کی ان کے لیے پرماننٹ روزگار کا بندو بس کیا جائے تو اس میں الحمدللہ ہم سب کامجاب رہے اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میں آورسیز تمام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوپریٹ کیا فنڈ کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے اور آپ دوستوں نے میڈیا کے لحاظ سے اس کو پرموٹ کیا اور ہم اس کافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعاوں سے اور چیرمنٹ صاحب کے ویجن سے ہمیں انشاءاللہ یہ دن بے دن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے گا جی بہت خوب انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اچھا میں اتوار جائے فیاض عامد گندل صاحب اسلام علیکم فیاض عامد گندل انفرمیشن سیکٹری ساؤت افریقہ یونٹ تو میں آج ماشاءاللہ یہاں پہ جو پروگرام ہو رہا ہے جو اوورسیز فورم کے حوالے سے جو قرآن دازی ہوئی تھی چند دن پہلے اس کا بھی میں نے دیکھا قرآن دازی کے حوالے سے بھی بہت صاف شفاف قرآن دازی ہوئی اس کے بعد آج جو جن کش نصیبوں کے یہ رکشیں نکلے ہیں وہ اپنے لینے آئے ہیں تو آج ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا گیا ہے تو جو اوورسیز فورم کا یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے خاص طور پر ہم مبارک بات دیتے ہیں یہاں کی لیگل ٹیم اور جو ہمارے چیئرمین صاحب شاید رضا رنجہ صاحب ان کی کابشوں کا ہم انتہائی تہی دل سے ہم شکر ادا کرتی ہیں باقی اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں جو فنڈز وغیرہ یہاں پہ دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے یہ روز بروز ترقی کرتا رہے اور یہ جو روزگار سکیم ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا رہا ہے دن بجن جزاک اللہ جی زبردست آپ نے دیکھا ایشیا سے افریقہ سے یورپ سے تقریباً تین بریازم سے جو لوگ ہیں جی تو اشرف گندل صاحب ہے میں پچھلی دعا بھئی معذرت وقاس بائی سے کہ آپ کو صدر کہا گیا تھا وہ جلدی میں روانی میں جاب لوگوں پھر سو پھر بھول جاتے ہیں تو جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق دے بے پناہ فضل نے اور ساڑی لیگل ٹیم اور ساڑی جتنے بھی میڈیا ٹیم ہیں انہوں دی کافشن الحمدللہ ساڑے کوڑ اس وقت سٹک مکمل ہو چکی ہے لوگ آ رہے ہیں اور اسی انشاءاللہ انڈ آف جیسے پرام بیکھو دے تسی لوگ سارے کٹے محسوس ہو دے کہ صحیح معاملے ویچے مکمل سیٹ اپ رہا گیا ہے اور ادھے ویچے ساڑی میڈیا ٹیم اور لیگل ٹیم انہوں دا سب زیادہ کافش ہے باقی سارے سی ولانٹی ہے رہا ہر بندہ بھی درستیل بیدی مکمل سلٹ رہے ہیں اور منظر دور نہیں انشاءاللہ ہم منظر پر پہنچے گے منڈی پاہدین جناب آزم گوندل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے میں الحمدللہ بہت خوش ہوں یہ مجمع دیکھ کے اور دوسرے دوست جو تشریف آئے ہیں اور انتظامیہ کے لئے برشے انسان موسم کو دل ساتھ خریف دانوان دے رہی صاحب چطہ رہے گزرک veel زین سامپوری بولن نہیں سب سب سے پہلے میں اور سید کی درمیاں شاہد رضا صاحب سنابر صاحب سیان صاحب آدم صاحب کا شعریہ دا کرتا ہوں میرے اب یہ تیسرے پروگرام ہیں جس میں میں شامل ہوں ان کے ساتھ ہی پہلے دن سے لے کے جس وقت شروع ہوا آتھ ہوں کے تو یہ بھی غربانی کرتے ہیں اندر تفضائی کرتے ہیں ہر پروگرام میں بلا دیتے ہیں تو میں بھی پوشی کرتا ہوں کتنا دنسوری کام ہوں چھوڑ کے کو ٹائم نکال کے ان کے لئے لازمی آتھ رہا جو جو بیسیکلی میری سال سے اپنا مختلف سال سے ذلوں میں میں نے سروس کی ہے سال سے ذلوں میں میں بھی اس فورم پہ بتا رہا ہوں آپ کو کسی بھی ذلے میں میں نے اس لیول پہ امرسید کے لئے یا بیسے بھی کسی اندیمان جو پرائیٹر دور پہ کتنی لوگوں کی ڈالسلی کے لئے کام کرتے میں نے نہیں دیکھا جتنا یہ آپ کے قسم دیا ہے جو جواب جو کام کر رہے ہیں اندیب آتی ہیں خاص کرتے شاہد رضا رنجا صاحب اور سارے میں سارے جو پہلے دوسرے دلہ میں یا مڈی بالدن میں بھی اس فورم کے میں نے جو ہے ایک سرکاری طور پہ بنا ہوا تھا لیکن وہ اس لیبل تک افیکٹیف نہیں تھا جس لیبل تک شاہد رضا رنجا صاحب وہاں باہر بیٹھ کے بھی میرے صاحب چیلی پیو صاحب کے ساتھ جب اس لیبل پہ وہ رابطہ رنجا کی پشش کرتے ہیں اسی طرح سنابر صاحب مارے جو سرکان صاحب ہیں یہ تو ہجابی میں جاتا کہتا کہ گانگ لائک پچھا ہی پیاد رہنا ہے آپ کے باہر کے لئے مارے پچھا ہی پڑ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارے پساہ انتائی مشکورہ ہم سکھی اپنی انتنامیاں دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب تو بنا تجلے سارے بھائی انہیں دے نا رکھیں بازترک لے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بابر رحیم چونری صاحب پرزگیٹ دوبری پندرہ رکشے دنے بھی ہیں بلال کیسر گوکر صاحب امتیاز رانجا صاحب یو ایس 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 زہور آمد صاحب ہماری انتہائی سینئر لیگر امتیاز رانجا صاحب ہے اور باقی دو سباب سواری تشریف نے سواری عزب بہت بہت شکریہ کیا اور میں جناب مبارک پیش کرنا جہاں پیچھے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام دیکھیں دوستو میں سب تو پہلے اپنا شہد عزا رنجا صاحب اور عظم گندر صاحب دا شکریہ دا کرنا کہ جنا نے اتنا بہترین آلیکم جیسا کہ مریچین میں صاحب نے امام دیکھیں میں سٹیٹ میں مجود عظم خضر صاحب خلق عزا صاحب اور فاکر امام اور آپ صاحب رنجا صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے جی میں اپنے تمام مززید جو تشریف لے کے آئے ہیں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں میں جن میں چاہدہ رنجا صاحب کے بھی حافتیں یقیناً آپ لوگوں نے بڑی قربانی کا مجارہ کیا سب سے پہلے جیسا کہ آج افسس فرم کا یہ جو رکشے کی روزگار سکیم ہے اس کے والے سے ہم نے آپ کو پرگرام دکھایا اور مختلف افسس کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی بات کی اور آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ لوگوں کی انفارمیشن میں ملومات میں بھی کافی اضافہ ہوا اور اس پرگرام کے بعد آپ یہاں پہ کھانے کا دور چال رہا تقریباً تین چار گھنٹے کا یہ پرگرام تھا تقریباً رات کے گیارہ باج رہے ہیں اور اس طرح کے مختلف پرگرام مختلف چیزیں نائنٹی فور نیوز پر ہم آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر انداز میں ہر سٹائل میں مختلف رخ پر اور میں تصویر کا دوسرا نہیں تیسرا رخ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے اب تک لیتنا ہی کافی پاور اور پور وید رہے اللہ حافظ موسیقی